اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میرا نام ہے تیمور پرویز اور آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں آٹو کیٹ 2015 میں لیسن نمبر 83 اور آج کے اس لیسن میں ہم دیکھیں گے 3D فیلٹس کمانڈ کے اوپر ڈسکس کریں گے 3D چیم فر کمانڈ کے اوپر اور ان دونوں کے یوزرز دیکھیں گے کہ آپ ان کو کیسے یوز کر سکتے ہو تو سٹوڈنٹس آپ سوچ رہے ہوگے کہ ہم نے فیلٹس کمانڈ اور چیم فر کمانڈ تو پہلے بھی کیے لیکن جو ہم نے پہلے چیم فر اور فیلٹس کمانڈ کی تھی وہ ہم نے 2 دیمینشنز پہ کی تھی آج کی جو کمانڈ سے ہم یہ 3 دیمینشنز پہ کریں گے اور یہ بہت ایمپورٹنٹ کمانڈ ہے جو کہ ہم نے آٹو کیٹ 2007 میں نہیں کی تھی اور اس آٹو کیٹ 2015 میں ہم کر رہے ہیں کیونکہ 3D فیلٹ اور چیم فر کمانڈ جو ہیں یہ بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو پروفیشنلی کام بھی کرتے ہیں لیکن انہیں 3D فیلٹ اور چیم فر کمانڈ آپ کس طرح اپلائے کرتے ہو 3 دیمینشنز پہ کیسے اپلائے کرتے ہو اس چیز کا ان کو نہیں پتا ہوتا تو آج کیسے لیسن میں ہم اس کے اوپر ڈسکس کریں گے کہ ہم 2 دیمینشنز کے علاوہ 3 دیمینشنز پہ بھی ہم 3D فیلٹ اور چیم فر کمانڈ یوز کر سکتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں کس چیز کے اوپر آج ہم ڈسکس کریں گے اس کے لیے میں آٹو گیٹ کو اوپن کرتا ہوں آٹو گیٹ اوپن کیا ہوئے میں نے اور یہاں سے میں نے اس پہ جو ہے تو اس ڈیو آئی سومیٹرک میں بھی ویو میں آیا ہوں اور اب میں یہاں پہ ایک ریکٹینگل دراؤ کرتا ہوں آر اس سی انٹر کرتا ہوں اور ریکٹینگل کتنا میں دے رہا ہوں جی میں ایڈی ریٹ میں 10 فیٹ کاما 10 فیٹ اوکے تو یونٹس میں نے سیٹ کی ہوئی تھی یون انٹر کا کہ میں آپ کو پتا دو میں نے کیا یونٹس سیٹ کی ہوئی ہے آرکیٹیکچر اور 0.0 انچ تو آپ سوچ رہیں گے کہ ہم ہر بار کبھی ہم آرکیٹیکچر پہ کام کر رہے ہوتے ہیں کبھی ہم انجنیرنگ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو سٹوانٹس اس میں پرشان ہونے کی بات کوئی نہیں ہے کیونکہ آرکیٹیکچر اور انجنیرنگ یونٹس جو ہوتی ہیں آپ کسی بھی یونٹس میں جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے سیمپل آپ نے جو دینا ہے یا پھر آپ نے جو میرنگ یونٹس آپ نے جو دینا ہے تو وہ آپ پس ایکوریٹ رکھیں یہاں سے آپ نے یونٹس جو سیٹ کریں گے یہ صرف ڈیمینشن کے لیے یوز کی جاتی ہے کہ جب ہم ڈیمینشن دے تو مرپس اسی یونٹس میں ڈیمینشن ہوں لیکن جب ہم پریکٹیکلی ورک کریں گے جیسے میکینیکل کے پروجیکٹ یا پھر 3D موڈلنگ کے کچھ پروجیکٹ جب ڈراغ کریں گے تو اس پہ ہم یونٹس آرکٹیکچر میں بھی کام کریں گے انجنیرنگ میں بھی کام کریں گے اس کے علاوہ ہم جو ہے تو اس میں ڈیسیمل میں بھی کام کریں گے اور ملی میٹرز میں بھی کام کریں گے تو یہ ساری کے ساری یونٹس پہ ہم کام کریں گے پروجیکٹس بنائیں گے کیونکہ جو پروجیکٹس میں پر پڑے ہوئے ہیں ہے پھر میں جو پروجیکٹ جن پکچر سے دیکھ کے آپ کو پروجیکٹ بناوں گا میں تو وہ باز ڈیسیملز میں باز میں جو ہے تو ڈیفالٹ جو یونٹ اس کی ڈیسیمل ہوتی ہے اسی میں باز جو ہے تو وہ ملی میٹرز میں باز انچز میں تو جس طرح بھی ہیں ہم ان پر ویسے یونٹس کو سیٹ کر کے کھاں کریں گے تو اس کے لیے میں میں نے ایک ریکٹینگل درک کیا اب اس کو میں ایکسٹرود کرتا ہوں تو ایکسٹرود کے لیے میں یہاں پر کلک کرتا ہوں پھر میں isolate کھا کھا سڑھا تو ایکسٹرود کر لیتا ہوں اس کی میں copy لیتا ہوں cp انٹر کرتا ہوں Egypt کو select کرتا ہوں اور اس کو move کر کے یہاں پہ لیاتا ہوں herd copy کر کے یہاں پہ لیاتا ہوں اب میں یہاں پر کام کرنا چاہا ہوں تو اس کے لیے میں filets 오 Davidicz interess کے اوپر discuss کروں گا تو سب سے پہلے میرے پاس filets command ہے تو filets پہ میں klik کرتا ہوں فرد پہ جب میں کلک کیا تو میرے پاس undo, polyland, radius, trim and multiple کا option اس نے دیا ہوا ہے لیکن یہ option ہم نہیں کریں گے کیونکہ یہ سارے کے سارے option ہم نے two dimensions پہ کیے ہیں ان کا function وہی ہے لیکن میں آپ کو جب apply کرنا سکھاؤں گا کہ اس پر apply کس طرح یہ commands apply کرتے ہیں تو آپ کو سارے کے سارے option پہ کام کرنا آ جائے گا تو میں یہاں پہ اس commands کے لئے radius دوں گا تو radius کے لئے میں r enter کرتا ہوں کتنا radius دینا چاہا رہا ہوں ہے میں 4 feet radius دینا چاہا رہا ہوں یا پھر میں 2 feet یا 3 feet میں اس کو radius دینا چاہا رہا ہوں اور اپنے select کرنا ہے edge کو object کو edge کو میں نے select کیا اب یہاں پہ کہہ رہا ہے enter fill it radius radius کو آپ مطلب enter کریں ایک اور radius enter کریں یا radius ابھی میں نے جو 3 feet دیا تھا میں اس کو click کرتا ہوں اب میں نے کیا کرنا ہے simple enter کرنا ہے لیکن یہاں پہ option آپ کو دے رہے کہ select edge edge کو select کریں اور یا chain کریں loop radius آپ کی مرضی ہے تو ہم نے بس edge کو ایک بار select کر لیا ہے اگر دوبارہ آپ کو یہی option دے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ multi edge کو select کریں یا پھر آپ نے زیادہ edge پہ کام کرنا ہے تو آپ ان کو select کریں تو میں ایک میں نے select کیا کرنے کے بعد میں بس enter press کرتا ہوں تو دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہاں پہ دیکھیں دیکھیں ماپس تو میرے پاس fill it command apply ہو گیا دیکھیں یہ round ہو گیا یہاں سے اوکے radiuses میں دیکھیں جو میرے radius دیتے ہیں اتنا ہی round ہو گیا اب دوبارہ میں وہ یہ apply کرتا ہوں fill it تو fill it کی لئے f enter کریں یا پھر آپ کے پاس یہاں پہ بھی fill it command ہے دیکھ سکتے f enter کر کے میں f u enter میں نے press کیا تو میرے پاس fill it یہاں پہ لکھا ہو آ گیا enter کر رہا ہوں میں اور میں یہاں سے اپنے edge کو select کرتا ہوں radius دیتا ہوں 4 یا 3 دیتا ہوں ہوں sorry fill it edge کو select کیا radius دیتا ہوں 3 enter اب مجھے کہہ رہا ہے اور بھی اب دیکھیں کہہ رہا ہے select and edge تو اب میں multiple edge کو select کرتا ہوں میں نے یہ والے بھی select کر لیا میں نے اس کورنر سے یہ بھی select کرتا ہوں میں یہاں سے یہ بھی select کرتا ہوں کرنے کے بعد میں انٹرپریس کروں گا تو دیکھیں multiple edge میں رکھا ہو گیا دیکھیں round ہو گیا دیکھ سکتے ہیں دیکھیں آپ تو آپ کو round نظر آ رہے ہوں گے دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھا multiple کا option ہوتا ہے دوبارہ میں fill it کرتا ہوں edge کو select کرتا ہوں کتنا دے رہا ہوں 4 enter کرتا ہوں multiple کو select کرتا ہوں دیکھ سکتے ہیں 4 کے radius میں مرپس دیکھیں edge یہاں پر یہ مرپس اتنے radius میں مرپس دیکھیں round ہو گئے تو یہ تھا جی fill it کا function اور اسی طرح ہم chamfer کے اوپر discuss کرتے ہیں chamfer کے کیا function تو chamfer کے لئے che short command ہے اس کے لئے chamfer پہ click کریں اب کہہ رہا ہے select first line اور object تو میں یہاں سے اس line کو select کرتا ہوں اب next غلطی سے اگر میرے پاس یہ line select ہو گیا یا میرے پاس یہ faces کو select ہو گیا تو next surface کو select کرنے کے لئے آپ next enter کریں یا پھر next اوپر click کریں دیکھیں گا next کے اوپر چلا جائے گا دیکھ سکتے ہیں لیکن میں next پہ جاتا ہوں میں نے صرف اسی faces پہ کام کرنا ہے تو next کرنے کے بعد میں ok کرتا ہوں اور کہہ رہا space پہ base surface کتنا ہونا چاہیے تو base surface آپ دیتے ہیں for example میں 3 دیتا ہوں 3 دینے کے بعد میں enter کرتا ہوں 3 دیکھیں میں enter کرتا ہوں اور یہاں پہ میں اس پہ click کر کے space پہ کروں گا تو دیکھیں یہ پس 3 کی radius میں پس move ہو گیا لیکن میں نے simple 3 رکھا تھا میں نے اس کی کوئی dimension نہیں دیتی fit یا inch نہیں دیتی تو اس ویسے میرے پر صحیح کام نہیں کیسے تو chamfer کے لئے 12 میں ch enter کروں گا edge کو select کروں گا ok 3 fit پھر enter کرتا ہوں اور اپنے edge کو select کرتا ہوں اس hp میں کام کرنا چاہا رہا ہوں select کیا اور enter کرتا ہوں تو دیکھ سکتے ہیں کہ میں پس یہاں سے یہاں تھا کہ 3 fit کی فاصلے بھی میں پس distance اس کا اتنا آگیا دیکھ سکتے ہیں تو یہ distance ہی ہوتا ہے اس کا تو یہ تھا جی یہ پس chamfer command ہے اب اسی کو آپ for example میں یہاں سے میں for example اس side سے بھی round کرنا چاہا رہا ہوں تو round کر سکتا ہوں یہاں سے اوپر سے round کرنا چاہا رہا ہوں تو round کر سکتا ہوں میں تو اس کے لئے میں اس کو move کرتا ہوں یہاں سے اس کو round کرنا چاہا رہا ہوں تو chamfer c ایچے enter کرتا ہوں object کو select کرتا ہوں edge کو ok اور یہاں سے اس کو میں دیتا ہوں five fit enter enter کر کے edge کو select کر کے space پر اس کرتا ہوں دیکھیں یہ five fit کے fast layer مپس دیکھیں چمفر ہو گئے تو یہ جی چمفر command اور fillets command کا function ہے multiple چمفر کرنا چاہا رہا تو multiple بھی آپ کر سکتے ہیں multiple کا کیا طریق ہے وہ بھی میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں c enter اور multiple کے لئے m ہے آپ نے پریس کرنا ہے m select first select ok 3 fit پر 3 fit enter specify other surface اب یہاں سے multiple کے لئے select کریں اس کو select کرتا ہوں میں 3 fit دیکھیں ہمارا پس چمپر کھوانا پھتا ہے ختم نہیں ہوئی select کریں اس پر اس پر اس پر اس کریں دیکھ سکتے ہیں shift کو پریس کر کے میں اس کو move کرتا ہوں اب ایک پر سے کانی ھو تو ملٹی پل آپ کرنا چاہے تو ملٹی پل بھی کرسے جنہیں دیکھ سکتے تو یہ جس چیمپ فر کمانڈ کا فنکشن تو امید کرتا ہوں آپ کو اس لیسن کی سمجھ آئی ہوگی کہ آپ چیمپ فر کا اپنے اوبجیک کو چیمپ فر یا فیلٹ کیا ہے کیسے یوز کرتے ہیں اپنے اوبجیک پر چیمپ فر یا فیلٹ کمانڈ کو آپ کیسے یوز کرتے ہیں انشاءاللہ آپ نیکس لیسن میں ملتا ہوں کچھ نئی کمانڈ کے ساتھ تب تک اپنا خیال لکھے گا مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ